اسلام علیکم میں کنگ شریف شائع جڑ آج آپ کے ایک گھوٹی نئی اور میری اپنی ریسپی ہے یہ اور اکثر وقت ایران میں بھی یہ بنائی جاتی ہے مگر بہت اچھی اور بیتنی ریسپی ہے نئی ریسپی ہے چکن سے بنتی ہے چکن صبح نہیں صحیح بہت جلدی تیار ہونے والی بڑے بڑے ہوتلز کے اندر پانچ منٹ کے آرڈر پہ یہ بن جاتی ہے صحیح نا تو اس کے اندر آپ چکن لیک پیس بھی رکھ سکتے ہیں پورا اور اس کی گوشت کی یعنی کہ ٹکڑے بھی رکھ سکتے درمیانے سائز کے میں گوشت کے ٹکڑے رکھوں گا آپ اگر چکن لیک پیس رکھنا چاہیں تو پی پلیٹ میں ایک لیک پیس ہاتا ہے صحیح نا اور اس کے لئے ہمیں کیا کے سمان چاہیے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو چکن آگیا آدھا کلو یہاں تو گوشت کر لیں اس کے ٹکڑے کر لیں یہاں پھر چار پیس لیک پیس کے یہ ہو گیا ایک پیالا یعنی کہ ایک کپ پیاس صحیح اپنے حساب سے آپ پیس لیے گا گرینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال لیے گا اور ایک پیالا ایک کپ ڈالیں گے آپ ٹماتر کا پیسٹ صحیح وہ ہی کہ یعنی کہ جو ٹماتر ہوتے ہیں گھڑکے وہ اور اس کے اندر چار ادھا چھوٹی ہری میٹس ڈال کے اس کو پیس لیں صحیح ہے یہاں ہو گیا آپ کا تقریباً 8 ٹی بیل سپون کے قریب پریش کریم صحیح یہ ہو گیا کلر یہ ہو گیا لسٹن پورڈر 1 ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون زیرا موٹا موٹا کوٹ لیں گے اس کو 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اگر تو میرا بنا ہوا جو کہ میں نے یوٹیوب پہ مسالے کی ریسپی ڈالی تھی وہ اگر کوئی اور ہے آپ کا بزار کا ہے تو پھر 1 ٹی سپون پورا دھنیا پورڈر 1 ٹی بیل سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون ریڈ ملچ 1 ٹی سپون کوٹیوی ملچ 1 ٹی سپون نمک حضب زائقہ یا 1 ٹی سپون اوائل تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ اور اس کی چار پلیٹے بنیں گی اگر بنانا چاہے بڑی کہ جو ایک پلیٹے دو آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں صحیح ہے میں آپ کو ایک پلیٹ بنا کے دکھاؤں گا اس کے لئے اگر آپ چار پلیٹے بنانا چاہتے ہیں تو پھر چار انڈے صحیح ہے آپ نے دو انڈے کر لیں میں نے دو انڈے کی میں ایک ہی پلیٹ بناوں گا صحیح ہے یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا بہت ہی آسان پہلے ہم چولا جلائیں گے یوں کر کے ایسے صحیح ہے بلکہ یہ والا چولا جلانے کے بعد ہم نے اس کے اندر کوئل ڈال دیا بہت جلدی بنے گی انشاءاللہ تو یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے وہی اپنا پرانا سٹائل نستہ درکھا پیسٹ جہاں برطن ہوں گے وہاں تو شوڑ تو تھوڑا ہو گئی ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں ہماری یوٹیوب پہ کوئی بولتا ہے کہ سا چمچوں کا شوڑ کیوں ہو رہا ہے کوئی بولتا ہے سا بچوں کا شوڑکی ہو رہا ہے بھائی میں پوری ایک بڑی بیلڈنگ اس میں رہتا ہوں اس میں بار جو بچے ہیں کھیلتے ہیں ان کو تو میں منع نہیں کر سکتا میں اپنے گھر میں کچھ بھی کروں کوئی کسی کو میں باو بود نہیں سکتا یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ آپ کا بڑا احسان ہے آپ میرے پر احسان کر رہا کہ آپ میری ریسپی دے کرو یہ تھوڑا سا ہو گیا برونز کرنے کے بعد پیاس چماتر کا پیش ہنگی پورٹر لاز مرچے دھنیا پورٹر خواب ٹی سپون کالی مرچے ون ٹی سپون کے قریب نمک مرچے خواب ٹی سپون کرنے کے بعد ہماری پورٹر کالی مرچے پیش کالی مرلس مرچے پیش کالی مرچے کرنے کے بعد مرچے کالی مرچے مرچے اس کے اندر ہم نے یہ چکن ایڈ کر لینا زیادہ ٹائم نہیں ہے بھائی پبھلک کے پاس یہ ایک کپ پانی کا ڈال دیا آپ نے اس کے لیے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے گما لینا ہمارے کے بعد تھوڑا سا زڑتا کلر اس میں ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون کے قریب یہ آپ نے حساب سے آپ ایڈ کر دیں کہ آپ کا کلر کتنا تیز اور کیا سا ہے یہ بڑا اچھا لکھ لے کے آتا ہے یہ ٹکن میں اب یہ سب ملا کے اب ہم نے اس کو سیلو کر دیں گے ہم اس کو آگ کو اس کی صحیح ہے چودہ دکھائیں بیٹا دیکھیں بلکل سیلو درمیانہ کر کے اس کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے صحیح ایدہ ہے میرے پاس صحیح جی پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہاں میں تھوڑی سی تردید کرنا چاہوں گا کہ بھائی میں میرا یہ مقصد جو کہ میں بولتا ہوں لوگوں کو شیپ کے بارے میں یہ وہ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے صحیح ہے اور کوئی کسی سے عداوت نہیں ہے مگر میں کل سوچ رہا تھا کہ یار اگر وہ غلط ہے تو پھر میں بھی غلط ہو گیا لگہ جب میں نے بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں اور کچھ تو بڑا دل دکھا میرا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری ذات سے کوئی نقصان پہنچے تو بھائی اگر کوئی نائی میرے پر کوئی دباؤ ہے کوئی سمجھنا کہ جی سر شاہد پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں کوئی دوا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے ولی کا احسان ہے کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے صحیح مگر یہ کہ میرے کو رات کو احساس ہوا کہ یار سر تم کیوں ایسی باتیں بولتے ہیں غلط ہے نا کسی کو بولنا جو غلط ہے وہ غلط ہے تو بھائی اگر کسی کا میرے ذات سے دل دکھا ہو یا کوئی میں نے ایسی بات بولی آپ کو اچھی نہیں لگی تو اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بدلو تاکہ ہم جیسوں کا اور کوئی اور دوسروں کو بولنے کا یہ ہو ہی نہ کہ کوئی آپ کو کچھ بول پائے صحیح ہے نا باقی سب میری جتنی بھی شیف ہیں ساری میری بہنوں کی طرح ہیں صحیح ہے اور میری بڑی ہیں بزرگ ہیں جو بھی ہیں یعنی کہ با خدا میں کیا بتاؤں کہ میرا کسی کا دل نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ بولوں یا کسی کو دل دکھے صحیح ہے نا یہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور ایک اچھے انسان کے ناتے میں نے آپ لوگوں سے سوری کیے ہر کسی ہے نا سمجھئے گا کہ سر شاید ڈر گیا کسی سے یا کسی نے کوئی بول دیا اللہ کا کرم ہے ولی کا احسان ہے مولا علی کا کرم ہے کوئی ایسی بار نہیں شاید ڈرنے والا نہیں کسی سے صرف اللہ سے ڈرتا اور باقی میں کوئی غلط کام کروں گا تو ڈروں گا نا بھائی جب میں کلئر انسان ہوں تو پھر مجھے کس بات کف ہو اور پھر آپ لوگوں کا میرے ساتھ ساتھ ہو صحیح ہے نا اور کچھ میرے سینئر جو میرے بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی بولا گیا یار سر نہیں بولا کریں آپ تو بھائی سوری میں کرتا ہوں آپ لوگ سے سب سے صحیح ہے سچے دل سے اور آپ لوگ بھی اس کو سچے دل سے سوچئے گا ایک غلط طریقے سے نہیں سوچئے گا اگر غلط طریقے سے سوچتے تو وہ آپ کی سوچ ہے صحیح ہے نا تو ابھی انشاءاللہ تلے یہ ہوڑا تو پھر میں آپ کو ابھی اس کو ہم نے چڑھا دیا ہے پانچ منٹ کے لیے یہ گوش بوڑ بھی گل جائے گا اور اس کا گھی اوپر آ جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے صحیح ہے جی یہ ہم نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ گیا تھا اس کا پانی وانی سوک گیا ہے بلکل اور دیکھیں یہ بلکل اس کا گھی آگیا اوپر یہ دیکھیں صحیح ہے یہ جب گیا آجا ہے اس کے اوپر صحیح ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے بھون لینا بھوننے کے بعد پھر اس کے انہا فریش کریم جو ہم نے رکھی تھی تقریباً آدھا کپ کے قریب فریش کریم وہ ہم اس کے انہا شامل کریں گے صحیح ہے یہ گیا آگیا ہے اس کا یہ فریش کریم تھوڑی سی تیز آگ کٹکے اس کو مکس کریں گے تھوڑی سی تیز کا آگ آگ تیز کریں اور اس کو اچھی طرح بھون کے بس زیادہ نہیں اس کو آگ نے گھمانا نہیں تو پھر فریش کریم پھڑی آگ گی اور بہت برا لگے گا یہ دیکھیں صحیح ہے بس اب ہم نے اس کو اتار لینا صحیح جی اب ہم اس کو نکال رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا نکالنے کا طریقہ ہے بس اس طرح آپ نے نکالنا ہے اس کو دیکھیں پس کلاس ہو چکا یہ دیکھیں بسم اللہ کی برکت صحیح ایسے چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تین چار بن سکتی ہیں تو میں بڑی پلیٹ ہے اب تین چار پلیٹیں آپ کی بن سکتی ہیں تو یہ گریبی یہ کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے گارلش کیسے کرنا ہے دیکھیں میر اس کا جو ہے نا خوبصورتی وہ گارلش صحیح ہے تو آپ کرنے اچھی طرح کوئی مسئلہ نہیں کچھ نہیں ہوتا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو یوں کٹ کے اچھا جی ہم نے تمہارٹر لے لے جو کہ ہم نے کٹ لیا ہے تمہارٹر تھوڑے سے تمہارٹر میں دیکھیں آ رہا ہوں تمہارٹر کاٹ کے آپ نے اس کے چھلکے ویڑکے ویڑن کے بیچ وغیرہ نکال دیں گے آپ بیچ نکال کے ہم نے بیچ نکال کے اس کے اور اس کو بلکل ساپ کر رہا ہے پانی میں تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اب ہم نے ایک یوں رکھنا ہے صحیح انشاءاللہ آپ مہمان کے سامنے رکھیں گے نا تو وہ بولے گا کہ ہاں یا کچھ چیز کھانے میں بھی لذیذ ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نیچے بھی آپ کا گھڑ جاتا ہے ٹماتر تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ساپ کر لیگا بڑے بڑے شیپ بھی ہے ایسے کپڑے سے ساپ کر کے رکھتے ہیں کوئی اتنے آلنگ ہوتے ہیں ماسٹر کہ ان کو ہم نے تو چھوٹے چھوٹے ٹیشو رکھے ہوتے ہیں اس سے ساپ کرتے ہیں آپ کر لیئے انڈے کے بعد یہ انڈے لیئے تھے ہم نے دکھایا انڈے انڈے بھی ہم نے ایسے کاٹ لیئے دکھایا یہ ایسے ساپ کریں اس کو اچھی طرح اچھا جی اب جو ہمارے پاس اس کی زردی تھی وہ ایسا لے لیں آپ یہ بلکر کے ہاتھ سے بہت اچھی ڈیش بنتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے یہ کچھ دیکھنے اللہ بولے گا کہ پتہ نہیں آپ نے اس پر چیز ڈال دیا ہے انڈے جو لوگ نہیں کھاتے صحیح ان کو پسند نہیں ہے تو وہ چیز چیز کو اس طرح کر سکتے ہیں یہ کر لیا اب اس کو ہم نے اچھا سا 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 لے 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 یہ کرنے کے بعد ہاری مرچیں بارک بارک کٹ رہے بڑی بارک دیا گا سہیے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بیٹری ریسپی ہے سہیے دیکھیں کتنی پیاری اور اچھی بنی ہے یہ سہیے جی اب میں نے آپ کو چکن سبحانی یہ چکن سبحانی بہت ہی اچھی ڈش ہے اور بہت ہی مزے کی اور جلدی بننے والی اور ایک نئی لیٹس ہے یہ میرے خیال سے تو نہیں ہوگی یہ کہیں بھی آپ یہ بنائیں انشاءاللہ میمانوں کے سامنے رکھیں بہت ہی مزہ آئے گا آپ بھی کھاؤ گی یہ میں آپ لوگوں کے اپنے جو دوستیں میرے پانچے میں ان کے نام کرتا ہوں یہ میری ایک یو کیسے ہیں ربیا رابرس نام ہے کوئی اس طرح کا وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے ان کے نام ہو گیا یہ صحیح ہے اچھا جی زورا کے نام ہو گیا یہ اچھا جی آپ کا اللہ بلہ کرے سنا کے نام میں کرتا ہوں یہ حیدر آباد سے سنا اور اس کا کیاہ نام بہت سارے نام ہیں تو باقی یہ کون سا دا اوٹ کا بھی نام ہے یعنی کہ جتنے بھی ہیں اچھے اچھے میرے ساری بلکہ آپ لوگ تو سب ہی اچھے ہو ماشاءاللہ سے تو یہ سب کے نام میں کرتا ہوں سبا رابرپنڈی سے ان کے نام کرتا ہوں اچھا جی پھر دوبارہ انم فیصلہ باز سے مانور اچھا جی کوکپ اور بسما اور طاہر بھائی اور کوئٹا والے طاہر بھائی فیصلہ باز والے طاہر بھائی اچھا جی اور آپ کا جی جی ایس کیا نام ہے ایسا ہے ان کا وہ بھی ہیں بہت سارے ہیں یعنی کہ سب کے نام یہ کرتا ہوں میں ریسپی صحیح ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل جی ہے پاکستان کنگ شیئر شیئر جڑ پہ آنا ہے اور لائپ کم سبکرائی زیادہ کیا کریں صحیح ہے نا اور آپ اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور بھی اپنے دوستوں کو بتائیں صحیح ہے اور انشاءاللہ کوشش کر رہا ہے آپ میرا ورسل نمبر لیں اس پہ آئے کوئی بھی آپ کو ریسپی چاہیے ہو تو انشاءاللہ اس پہ آئے ہم دینے کو تیار ہیں آپ کو تمام ریسپیاں نمبر میرا لکھ لیں 0315 لوگ کہتے ہیں آپ بہت زور سے بولتے ہیں 0315 0004 9 0315 0004 9 اس کے ساتھ تمام دوستوں کو اور میرے وہ خاص دوست جو کہ مطلب علاقوں ملکوں کے اندر ایک جدو جہد کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے لئے رسک کے لئے اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ بچارے وہاں پہ رہ رہے ہیں ان سب کو میں ویلکم کہتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا سب کو اور میری ریسپیاں آپ سیختے رو میرے تمام بھائی بھائی صاحب بھائی سب بھائیوں کو صحیح ہے نا تو تمام بھائیوں کو میں یہ ریسپیاں دیتا ہوں اپنی آپ گھر میں بنائیں اور پریشان نہ ہو اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریسپیاں سکھائیں گے آپ کے کھانے کے پیسے بچیں گے صحیح نا آپ گھر میں بنا کے کھائیں کھائیں کھائیں